اسلام علیکم آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مکھن مکھن سے بنائیں گے دیسی گھی دیسی گھی بنا کے پھر ہم پکائیں گے میتھی آلو میتھی آلو کے ساتھ پھر روٹیاں پکائیں گے سوکھی چوپڑ کے کھائیں گے مزہ آ جائے گا گاؤں تو نہیں ہے یہ ہے تو شہر تو چلو پھر شہر کا ہی مزہ لے لیں گے تو یہ دیکھیں جی تقریباً میرا خیال میں کوئی 12-13 کلو دودھ کی یہ ملائی ہے روزانہ نکالتے تھے فریز کر دیتے تھے فریز کرنے کے بعد اس کو رات کو میں نے نکال لیا رات کو نکال کے اس میں تھوڑا سا ڈالا دہی دہی ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ دیا تو یہ بہترین جم گیا جیسے گاؤں میں جمتا ہے ویسے اب اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو سب کوئی پتا ہے میں تو ویسی ذرا چسکہ لے رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارا ہو گیا اس میں تھوڑا پانی ڈال کے بعد میں اس کو کریں گے میں ہوں پتا نہیں بہتا ہی پڑ گیا ہے ناوے کہ چھلال لئی ماردہ پھیرے باہر نو یہ اس کو یہ لگایا یہ لگایا اچھا دیگی تھوڑا پانی بھی ڈالتے ہیں تاکہ مکھن جو ہے وہ اوپر آجائے یہ اب جی یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا اور میں نے پہلے بھی تھوڑا سا نکال لیا تھا اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی شاید نہ بھول گئی ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نکلے گا یہ آگیا یہ اب یہ اور بھی ہے ایک دفعہ اور کروں گی تو پھر اس کے بعد میں آپ کو فائنل بتاؤں گی اسی طرح سے میں دوبارہ کروں گی اچھا جی یہ ہے جی تیسرا سٹیپ نا یہ تین سٹیپ میں میں نے نکالا ہے یہ تو انہیں دیکھیں جی یہ یہ تقریباً چودہ پندرہ کلو دودھ کی ملائی تھی یہ روزانہ جو ہے گرم کر کے تو نکال لیا کرتے تھے فریز کر دینی یہ تو خیر سب کوئی پتہ ہے میں کہا چلو آج پھر تو اڈنل بھی شیئر کاری لیے یہ جو لسی ہے نا یہ لسی پیئیں گے کیونکہ میں نے بڑی صفائی سے اپنی طرف سے بنائی ہے اس کو پیئیں گے ذرا سا نمک ڈال کے جس نے نمک ڈالنا ہوگا وہ نمک ڈال لے گا میں پھیکی پی ہوں گی کیونکہ بی پی جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے یہ جی اب بننے لگا ہے گھی یہ گھی جو ہے ابھی میں نے تیز آنچ کی ہے اس لیے کیا کہ یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کو بلکل دھیمی آنچ پہ نا برائے نام آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے اور پھر اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا آٹا آٹا جو ہے وہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے لیکن ہمارے بڑے جو تھے نا وہ ڈالا کرتے تھے تو اس سے یہ کہ وہ آٹا نیچے بیٹھ جاتا تھا گھی اوپر آرام سے آ جاتا تھا تو بہترین طریقے سے یہ بن جاتا تھا یہ تقریباً نا اوکے بائی تو یہ اس طرح سے میلٹ ہو جائے گا ابھی ذرا سے میلٹ ہو جائے تو پھر میں اس کی بلکل دھیمی آنچ کر دوں گی جب گھی بنے گا پھر میں آنکو گھی دکھاؤں گی کہ کیسے بنایا نا مجھ سے تو ویسے میں بناتی رہتی ہوں اکثر چلیں ابھی بڑے عرصے بعد بنا رہی ہوں تو یہ ہے اس کا طریقہ کار جب میں اس میں آٹا ڈالوں گی اور اس کو فائنل لوگ دوں گی پھر میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی اچھا اب یہ ایسا ہو گیا تو اس کنڈیشن میں تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے اس طرح اور پانچ سے چھ منٹ یہ آٹا بیٹھ جائے گا نیچے یہ جھاگ بھی بیٹھ جائے گی اور پھر یہ دن ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ہے پھر جب میں چھانوں گی اس وقت بس یہ دیکھیں یہ آٹا جو پک رہا ہے اس میں جھاگ ختم ہو رہی ہے یہ دو سے تین منٹ پکے گا اور اس کے بعد یہ آٹا نیچے بیٹھ جائے گا گھی جو ہے وہ سپرٹ ہو جائے گا بلکل اس کے بعد پھر میں جب اس کو ڈرین کروں گی تو پھر آپ دیکھئے گا اگر بہت زیادہ کونٹی میں گھی بنے اور اس میں بہت زیادہ آٹا ڈالیں تو اس آٹے کو ضائع نہیں کرتے اس میں چینی ڈال کے اور کچھ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے تو وہ بہترین حلوہ بن جاتا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک بس اب اس کو میں دو سے تین منٹ اور پکا کر پھر اس کو میں ختم کر دوں گی پھر یہ میں اس کو چھان لوں گی تو اوکے اللہ حافظ اچھا یہ جی اس کی فائنل لک میں اس طرح چھان رہی ہوں اس کو یہ یہ ہو گیا اچھا یہ پیلا اس لئے ہے کہ یہ نا مکس ہے گائے کا بھی ہے اس میں اور یہ اس کا بھی اس لئے یہ پیلا پیلا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جو بھی کرنا چاہے کر دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی